اعوذ باللہ من الشنطان الرجیم بناہ مانتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے اگر آپ نے بھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نے کیا تو ہمارے اس چینل کو کریں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دمائیں تاکہ اس طرح کی لیٹیسٹ اور نئی سے نئی ویڈیو آپ تک بہا ساتھ پہنچ سکے دوستان مہترم بہن نے سوال کیا کہ بھائی جان رمضان المبارک میں روزے کی آلت میں ذہن میں گندے خیالات آتے ہیں گندے وسوسہ پیدا ہوتے ہیں کیا ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں اس سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ہما وقت جب بھی آپ فارغوں تسبیح پکڑیں اور اللہ کا ذکرالکار کریں تسبیح موجود نہیں تو ویسے اللہ رب العزت کی تعریف اور تصنیف کریں اگر قرآن کریم کی کوئی صورت مبارک آتی ہے اس کی تلاوت کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر قصرت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں اور قصرت کے ساتھ اللہ رب العزت کا ذکر و اذکار کریں تسبیح و تحلیل کریں زیادہ تر وقت تلاوت قرآن پاک میں بسر کریں گزاریں تاکہ آپ کے ذہن میں گندے خیالات نہ آئیں بے الفرض گندے خیالات آئیں تو لا حول ولا قوة الا باللہ العلی کی لازم قصرت کے ساتھ پڑھیں استغفار قصرت کے ساتھ پڑھیں اللہ اکبر قصرت کے ساتھ پڑھیں سبحان اللہ قصرت کے ساتھ پڑھیں والحمدللہ قصرت کے ساتھ پڑھیں رب اغفر ورحم وانتا خیر الرحمن قصرت کے ساتھ پڑھیں یعنی کہ جو بھی آپ کو کلمات آتے ہیں چاہے قرآنی ہو چاہے کوئی وظائف ہو چاہے کوئی آیات بیجنات ہو چاہے کوئی صورت مبارکہ ہو چاہے درود پاک ہو قصرت کے ساتھ پڑھیں جہاں تک تعلق ہے گندے خیالات آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں لیکن اس طرح کے خیالات سے بچنا افضل ہے بچنا چاہیے ظاہر ہے جب انسان کے ذہن میں گندے خیالات آتے ہیں تو پھر انسان کا ذہن جو ہے وہ غلازت کی جانب راغب ہوتا ہے اس لئے اسے ذکر اللہ اور ذکر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم میں مشغول رکھنے سے گندے خیالات نہیں آئیں گے گندے خیالات آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن ان خیالات سے بچنا بہت ضروری ہے ملتے ہیں نیکس اب تک اللہ